بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وزنفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فیور شو ویورز بات کریں گے آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کی میچ کی جو ہفتے کے روز جو بنگلور کرکٹ گراؤن میں کھیلا جانا ہے کیا موسم کی صورتحال ہوگی کیا کنڈیشن ہوگی اس پر بات کریں گے اگر تو ویورز آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے اضارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہفتے کے روز جو وہ بنگلور کرکٹ گراؤن میں کھیلا جانا ہے اور یہ میچ پاکستان کا ڈے میچ ہوگا اور اگر ہم موسم کی صورتحال کی بات کریں تو کوئی موسم کے جو تیور ہیں وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں پاکستان کو لے کر کیونکہ اس دن کوئی سیونٹی فائیو پرسن جو وہ بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے اور اگر یہ بارش کی وجہ سے میچ واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی جو وہ مشکل آنے والی ہے آشاہید خان افریدی کا بھی جو وہ بیان تھا اسی ریلیٹڈ آشاہید افریدی نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ یہ بارش کی وجہ سے کینسل ہو جاتا ہے تو پاکستان جو وہ سمی فائنل کے لیے جو وہ کوالیفائی نہیں کر سکے گا جی ویورز اگر ہم پوائنٹ ٹیبلز کی بات کریں تو جو پاکستان اس وقت چھ پوائنٹ کے ساتھ نمبر پانچ پوزیشن پہ ہے اور نیوزی لینڈ آٹھ پوائنٹ کے ساتھ جو وہ نمبر چار پہ رہا ہے اگر یہ میچ بارش کی وجہ سے کینسل ہوتا ہے تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ جو وہ دے دیا جائے گا اور پاکستان کے ساتھ پوائنٹ ہو جائیں گے اور نیوزی لینڈ کے نو پوائنٹ ہو جائیں گے اور اگر نیوزی لینڈ کا اغلا میچ جو سری لنکا کے خلاف کھلا جانا ہے جو وہ کوالیفائی کر جائے گا اگرچہ کہ اس کے بعد پاکستان کا میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے لیکن وہ بے مہینی میچ ہوگا کیونکہ پاکستان اگر وہ میچ جیت بھی جاتا ہے تو پاکستان کے نو پوائنٹ ہو جائیں گے اور نیوزی لینڈ جو وہ گیارہ پوائنٹ کے ساتھ فورت پوزیشن پہ وہ برقرار رہے گا اور پاکستان جو اس ٹونمنٹ سے آؤٹ ہو جائے گا لیکن امید ہے کہ اس دن جو 75% بارش کے امکان آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میچ کو شاٹ کر دیا جائے 20 آور کا میچ کر دیا جائے تو اگر یہ 20 آور کا میچ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت جو وہ فائدہ ہوگا کیونکہ اگر یہ میچ واؤ شاوٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے یہی آج شاہد خان افریدی نے کہا ہے اور یہی جو وہ پوائنٹ سٹیبل کا سٹینیو جو وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس دن جو وہ میچ مکمل ہوگا اور پاکستان جو اس میچ میں کم بے کرے گا کیونکہ نیوزی لینڈ کے لیے ایک بہت بڑی جو سیڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے کم از کم کوئی چار جو مین پلیئر جو وہ انجرڈ ہیں اور نیوزی لینڈ اس وقت جو وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پریشان ہے جو ان کی خلاڑیوں کی انجری چل رہی ہے آپ ان کے کیپٹن کی بات کریں ویلیم سن کی بات کریں میٹ ہنری کی بات کریں نیشمن کی بات کریں تو کافی جو پلیئرز ان کے انفٹ ہیں اور اس بات کا پاکستان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہونے والا ہے اگر تو یہ میچ ہو جاتا ہے اگر یہ میچ نہیں ہوتا اور بارش کی وجہ سے واش آٹ ہو جاتا ہے تو ویورز پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس ٹورنمنٹ میں اس سمی فائنل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خیر ویورز زعا کریں گے انشاءاللہ یہ میچ جو ہے وہ کمپلیٹ اور پاکستان اس کو وینٹ کریں ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگا کیجئے گا خدا حافظ